پرائیڈ اوف پرفرمنس اور حلال امتیاز سیافتہ فاطمہ سریعہ بجیہ کا شامدار کام ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا نامور عدیبہ افثانہ نگار اور ڈراما نگار فاطمہ سریعہ بجیہ کی یادوں کو دہراتے ہیں اس ریپورٹ میں اپنے ڈراموں کے ذریعے مشترکہ خاندانی نظام کی افادیت اور آپس میں پیاروں محبت اور خلوص سے رہنے کا درست دینے والی فاطمہ سریعہ بجیہ 1930 میں ہیدراباد ڈکن میں پیدا ہوئی فاطمہ سریعہ بجیہ کے علاوہ ان کے بھائی انبر مقصود بہنوں زہرہ نگاہ اور زبیدہ آپا نے عدب تصنیف شاعری خانداری سمیت کئی شعبوں میں نام کمایا فاطمہ سریعہ بجیہ نے 1960 میں پی ٹی وی سے ناتا جوڑا انہوں نے آگہی شماں اپشاں اروسہ ماروی زینت انا تصویر کرنے آبگینے انارگلی گھر ایک نگر جیسے ڈرامے لکھے ایسوں کی خوبصورتی کو کیا کرنا جنہوں نے تمہاری ماں جیسی بے مثال عورت کی ناقدری کیے اور پھر پتہ ستم تو یہ کہ سولہ سال تک مر کے بیٹی کو پوچھا بھی نہیں خالہ جی آپ ہی تو کہتی ہیں کہ جھگ رہا ہو تو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اور بیٹا یہ دونوں ہاتھ ایک آدمی کے بھی تو ہو سکتے انہوں نے مقبولیت اور پسند دیدکی کے نئے میار قائم کیے دیبہ، سانہ نگار اور ڈراما رائٹر بجیہ آپا نے اپنی خدادات صلاحیتوں کے بلبوتے پر مقبولیت اور کامیابی کی اس میں راج کچھ ہوا اس پر بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں حکومت پاکستان نے انہیں انیس سو ستانوے میں تمخوا برائے حسنے کارکردگی اور دو ہزار بارہ میں حلال امتیاز سے نوازا تہزیب، شفقت اور خلوص کی پہ کر فاطمہ سرائیہ بجیہ کی علم و عدب کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا